اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم سیکھیں گے کہ انگلیوں پر گن کر تفریق کے سوال کو حل کیسے کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ انگلیوں پر ہنسوں کو گن کر جمع کیسے کرتے ہیں تو پیارے بچوں ہمارے پاس سوال ہے نو تفریق چار اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نو میں سے چار کو نکال دینا ہے اس سے پہلے ہم نے جمع کرنا سیکھا تھا لیکن اب یہاں پہ ہم تفریق کرنا سیکھیں گے تو اب آپ اپنے ہاتھ کو دیکھیں اور انگلیوں کے نو حصے میرے ساتھ گنیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اب ہم نے نو میں سے چار کو تفریق کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اب ہم نے جہاں تک نو گنا تھا اب ہم یہاں سے چار ہنسے گنتے ہوئے واپس جائیں گے ایک دو تین چار تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس باقی کتنے ہی سے بچے ایک دو تین چار پانچ تو پیارے بچو جب ہم نے نو میں سے چار کو تفریق کیا تو ہمارے پاس جواب آ گیا پانچ اب ہم بلکل اسی طرح سے ایک اور سوال کو حل کرتے ہیں آٹھ تفریق چار تو پیارے بچو اب ہم اس کو بھی بلکل اسی طرح سے حل کریں گے جس طرح سے ہم نے پہلا سوال حل کیا تو چلیں میرے ساتھ اس کو گنیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اب ہم کیا کریں گے یہیں سے ہم چار تک گنتے ہوئے واپس جائیں گے تاکہ ہم چار کو نکال سکیں ایک دو تین چار اس چار کو ہم نے نکال دیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس باقی کتنے ہی سے بچے ایک دو تین چار تو ہمارے پاس جواب آ گیا چار آٹھ تفریق چار برابر ہے چار کے تو پیارے بچوں آج آپ نے سیکھا کہ انگلیوں پر گن کے تفریق کے سوال کو ہل کس طرح سے کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا اب آپ باقی تمام سوالوں کی خود سے مش کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ